ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نور کا نظریہ اور سواغت ہے آپ کا آج ان پیارے پیارے پھولوں کے پوتھوں کے ساتھ سردیوں والے اور یہ میری پرسنل ونٹر فلاور پلانٹس پرچیزنگ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ابھی اس سے پہلے بھی میں کافی سارے پلانٹ شاپنگ کے ہال لے کے آئی ہوں ونٹرز کے وہ شاپنگ بھی میں نے کی تھی اپنے کزنز کے لیے لیکن یہ میں نے اپنے لیے کھری دیتے پلانٹس تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں تو یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے چھوٹ کیا یہ دیکھئے میرا فرسٹ جو پام کا پلانٹ ہے یہ کتنا بوشی اور ہیلی ہے اور اس کی پتی کتنی گرین ہے یہ بہت پیارا ہے یہ ون ایٹی انہوں نے کوٹ کیا تھا پر یہ انہوں نے مجھے ون ففٹی میں دے دیا تھا حالانکہ یہ پرمننٹ پلانٹ ہے لیکن یہ ملا تو پھر ہم نے خرید لیا کیونکہ یہ ملتے کم ہیں پلانٹس اس وجہ سے اور یہ جو سیکنڈ پلانٹ ہے یہ دیکھئے لائٹ یلو کلر کا روز کا پلانٹ بہت ہی پیارا ہے اس کا پھول تو دیکھئے آپ کتنا خوبصورت ہے ایک دم مز اور یہ جو ہے یہ ہم نے ہنڈرڈ روپیز میں خریدا ہے حالانکہ یہ بھی ایک پرمننٹ پلانٹ ہے پر اس میں جو فلاورنگ ہوتی ہے ہیوی بلومنگ وہ سردیوں کی دنوں میں ہی ہوتی ہے اس کا پھول کا سائز بھی کافی بڑا رہتا ہے اور اس میں بلومنگ بھی بہت ہوتی ہے بھر بھر کے گچھوں میں پھول نکلتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ روپیز میں خریدا ہے ہم نے تو آپ چاہیں تو اس کو بھی ابھی خرید سکتے ہیں اس میں کئی کلر بھی مل جائیں گے یہ گرافٹڈ ہے لیکن گرافٹڈ میں خوشبو نہیں ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو دیسی لے سکتے ہیں دیسی میں خوشبو ہوتی ہے یہ پرالی میں لگا ہوا ہے جبکہ جو ایرکا پام ہے اس میں لگا ہوا ہے پولی بیگ میں تو جو پرالی میں لگے ہوئے پلانٹس ہوتے ہیں تو ان کے یہ دیکھیں چانس چلنے کے 50-50% ہوتے ہیں جبکہ جو پولی بیگ میں لگے ہوئے پلانٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے سربائیب کر جاتے ہیں تو آپ زیادہ تر پولی بیگ میں لگے ہوئے پلانٹ لیں اور یہ دیکھئے بینٹر پلانٹس میرا یہ پولی بیگ میں لگا ہوا ہے اور یہ ہے ڈائن تھز اور اس میں کتنے سارے پھول اور کلیاں دونوں ہی ہیں جب بھی آپ پلانٹس خریدیں تو دھیان رکھیں اس میں کلیاں کافی ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے گھر میں جب آئے تو اس میں بلومنگ ہو اگر پہلے ہی سے پھول کھلے ہوں گے تو پھر وہ سوک جائیں گے تو ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں آپ پلانٹس لیتے سمیں اور پلانٹس ہیلڈی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں میرا پلانٹس کتنا ہیلڈی ہے اور یہ مجھے ملا ہے صرف چالیس روپے میں اور اس کا کلر بھی بہت پیار ہے ڈائن تھز میں بلومنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں اور جو آپ یہ سیکنڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پٹونیا کا پلانٹس اس کے پھول تھوڑے سپیکر کے شیپ پہ ہوتے پر بڑے خوبصورت لگتے ہیں ان کے سائز بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ ہے سٹار پٹونیا اس کے علاوہ آپ کو سمپل پٹونیا ڈوارف اور کئی ورائیٹیز بھی مل جائیں گے کلرز بھی بہت پیارے پیارے سے مل جائیں گے تو ایک ہی پھول جو میں نام بتا رہی ہوں اس میں آپ کو کلرز اپشن بہت مل سکتے ہیں تو اس لئے آپ لا کے ابھی بھی اپنے گارڈن میں سب پلانٹس کو ایٹ کر سکتے ہیں یہ جو پھول مرش آگیا اس کو ہم ہٹا دیں گے اور ایک اچھا سا سوائل مکشور دے کے اس کو لگائیں گے تو یہ جنوری میں بہت اچھی سی بلومنگ کرے گا سردیوہ تو ہیں ہی اس کی مین بلومنگ کا ٹائم اور ان پلانٹس کی زیادہ تر لائف 3-4 منٹس ہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ خرابی ہو جاتے ہیں اور یہ رہا میرا گیندے کا پلانٹ یا ماری گولڈ کا پلانٹ یہ ہم نے لیے ہے 40 روپیز میں اور یہ کلر میں لیے جو تھا بہت نیا تھا اس سے پہلے میں نے یلو یا پھر اورنجش جو گیندے ہوتے ہیں وہ ہی دیکھے تھے پر یہ والا جو پلانٹ مجھے ملا تھا پھر میں نے اس کو جھٹ سے ہی لے لیا اور یہ پلانٹ مجھے ملا تو 40 روپیز میں اور اس میں دیکھیں آپ کتنی ہیوی بلومنگ بھی ہے اور بڈنگ بھی ہے ہاں لانے میں تھوڑی ایک دو کلیاں گر بڑ ہو گئیں در ادھر پر کوئی بات نہیں ہے ان کو ہم ہٹا دیں گے اس میں نیو گروتھ سٹارٹ ہو جائی تو جب بھی آپ پلانٹ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ملٹی برانچز ضرور ہو تاکہ اس میں بلومنگ اچھ سے ہو تو بس یہی کچھ ٹپس بھی ہیں جو آپ نرسری سے خریدتے سمیں پودھے دھیان میں رکھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی پرچیز اچھی ہو سکے تو دیکھیں آج میں نے اپنی یہ پرچیز آپ کے ساتھ شرک کری تو آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور مجھے یہ والا جو گیندے کا پلانٹ ہے یہ تو بہت ہی پسند آیا تو آپ کو کونسے پلانٹ میرے پسند آئے وہ بھی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں تو یہ میری چھوٹی سی فرسٹ پلانٹ شاپنگ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شرک کری اب ہو سکتا ہے آگے میں اور بھی ایک آد دو پلانٹ شاپنگ کروں کہ اور کچھ پلانٹس اپنے گارڈن میں اٹ کروں تو ایسا آپ بھی کریے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی یا آپ پلانٹس لے سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں تو وہ جاتی ہوئی سردیوں میں آپ کو بہت اچھی فلاورنگ دے کے جائے گا اور یہ دیکھئے میرا ایرکا پام نیچے سے اس میں کتنی ساری سٹکس نکلی ہوئی دیں جب بھی آپ کسی بھی پلانٹ کو خریدیں تو اس میں آپ دھیان رکھیں کہ ملٹیپل شوٹس ہوں اور تاکہ بشی سا پلانٹس ہوں کئی برانچے سوں ملٹیپل گروتھ ہوں تو اس سے ہمیں ایک ہی پولی بیگ میں بہت سارے پلانٹس مل جاتے ہیں تو اس کو ہمیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس کو آپ چاہیں تو ڈیوائٹ کر کے کئی پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میری چھوٹی سے پرچیس تھی جس میں میرے کچھ فلاورنگ پلانٹ تھے کچھ پرمنینٹ پلانٹ تھے تو بس آپ بھی تیار ہو جائیں نیو شاپنگ کے لیے اپنے ونٹر گارڈن کو ریڈی کریں میرے ساتھ ساتھ اور آپ کونسی ویڈیوز آپ دیکھنے چاہیتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کریں میں ان ٹاپکس پر ویڈیو لانے کی پوری کوشش کروں گی اور میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس ایم فیرمیلی کے ساتھ بھی شیئر کریں تھینک یو